نمستے دوستو آپ سب کا سواگت ہے دوستو جب بھی پاکستان سے کوئی خبر آتی ہے تو عمومن ہس ہی آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک قائد اعظم جنہ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ دنیا بر کے لوگ اپنا ٹینشن اپنا سٹریس بھول کر کے ہس سکیں اور مزے لے سکیں جیہاں میرے نظروں سے کچھ ایسا ویڈیو گزرا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا حیران اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے ملک وزیر اعظم تالیبان خان کے بارے میں یا پھر کوئی ایسے پڑوسی جو آپ کے گلی نکڑ میں رہتا ہو اور آپ کو بہت پریشان کرتا ہو یا پھر کوئی سڑک چاپ انسان کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں دو پاکستانی جنرلسٹ تالیبان خان کے شان میں کچھ عرض کر رہے تھے آپ لوگ بھی گور فرمائیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا دروغ گوئی کا ورلڈ کپ یعنی جھوٹ کا ورلڈ کپ پہلے بھی لے رہے تھے لیکن ایک مرتبہ پھر اگلے چار سالوں کے لیے بھی یہ ورلڈ کپ ان کے نام کر دیا گیا بیانی کچھ ایسا داغہ ہے حضرت خان نے فرماتے ہیں ہمارے دور میں کوئی مالی سکینڈل نہیں آیا یہ اس ملک کا پردھان ہے جس کے ہاتھ میں بظاہر بظاہر حالانکہ ایسا ہے نہیں جس کے ہاتھ میں بظاہر کئی کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں لیکن دکھاوے کے لیے ہی سہی فرماتے ہیں کرپشن کے خاتمے کا وعدہ پہلے نوے دن میں پورا کیا غضب خدا کا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ بجا ہونی چاہیے نا کہ اتنی نفرت کیوں ہے عمران خان سر اس کی پارٹی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جھوٹ تو سہستان بولتے ہیں حکومتیں بولتی ہیں لیکن جس جھوٹ کو جس منافقت کی مراج عمران خان نے ٹیک ہی ہے یہ تو زیاؤلحق سے بھی آگے بڑھ گیا ہے یعنی زیاؤلحق جو ہے اس نے اسلام کا بترین سیاسی استعمال کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیاؤلحق کی کوئی گل فرنڈز وغیرہ کبھی نہیں کیا نہ وہ کبھی پلے بوائے رہا نہ وہ کبھی کوئی پارٹی والا بندر آئے تو بدصورتی بہت تھا اور اس کا کلچرل لیول ہی زیرو تھا اس کو کس نے کسی پارٹی میں بلانا ہے لیکن جب وہ صدر بھی بن گیا تب بھی اس کے حوالے سے یہ معاملات کبس کم نہیں تھے کہ شام کو مکرین دل ہلکہ کرنے جاتا ہے آپ نے یعنی ایک نانی اور دادی مانکہ کی ہو بیوی وہ نانی بھی ہے وہ دادی بھی اس کو طلاق کروا کے یار اس کی بیوی سے تم نے شادی کر لی اور وہ کتنا بغیرت آدمی ہے مانکہ وہ تو ایسا مطلب ہے مانکہ فیملی یعنی بشرا کی جو سابق خواب مانے کا اور اس کے بیٹے یہ تو ویسے جی ایسی تاریخ میں لکھیں جائے گا ایسی بغیرتی اور ایسی دلالی یعنی ماں کی دلالی کرتے ہیں لیکن یہ جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں پیر فقیر کے لوگ کہتے ہیں زمیدار ہیں جدیردار ہیں ان سے بڑا بغیرت کوئی ہے یعنی پہلے نبوے دن میں کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ یہ کٹ پتلی وزیراعظم جو کر رہا ہے اس سے یہ پوچھو کہ بھائی اپنے بلند مقابر سے نکل کر کے تمہیں آخری دفعہ کھلی فضا میں سانس لینا کب مجسر آیا تھا اب اے تو بھائی عقل کے اندھے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس ملک میں کبھی چینی بوران آٹا مافیا کبھی فلانا مافیا یہ جو قوم کو لوٹ لیتی ہے اور اس کے بعد تو مختارہ مائی کی طرح چھاتی پیٹ رہا ہوتا ہے یہ کیوں ہیں کہاں ہیں آج فردوس آشق آبان فردوس آشق آبان حکومت میں منسٹر بننے سے پہلے ان کے اوپر نیب کے کیسز تھے ان کیسز کو ویڈرو کروایا گیا آمیر کیانی کو اس شخص نے وزارت سے بظاہر دکھانے کے لیے کیا محروم لیکن اس کے بعد اس کو پارٹی عوضہ دے کر اپنے برابر والی کرسی پر بڑھال لیا کیا یہ ہے احتساب کیا یہ ہے کرپشن کا خاتمہ اس کرپشن کا خاتمہ جو تم نے نبے دن میں کیا ندیم بابر پیٹرول بہران میں اربعہ روپے قوم کے دکار گیا یہ آدمی اسی قصر وزیراعظم میں مقیب تھا اور عمران خان کے وہ پھر پپا جانی ان کا میں کوئی دوسرا نام سوچ رہا ہوں حالانکہ سب کو سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی دوسرا بڑا کریٹیو سا نام انشاءاللہ ایک دو دن میں دے دوں گا آپ لوگوں کو اور خان صاحب کی آپ لیکچر سنیں مغرب بڑا اقدار کو مغرب جبانہ ویسٹ سوسائیٹی سیملی سسٹم کو نہیں سمجھتی عمران خان رو رہا ہے ویسٹ کے اوپر کے مغرب میں فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے فیملی سسٹم تو مغرب ہمارے خلاف سازش کرتا ہے فیملی سسٹم فیملی سسٹم وہ تیرے سے بڑا فیملی سسٹم کو توڑنے والا کون ہوگا جو دادی اور نانی کو طلاق دلوا کے اس سے شادی کر لیتا ہے بغیرد اور کہہ رہا ہے فیملی سسٹم مغرب توڑ رہا ہے یا تو اس طرح کی کوئی عام طور پر اتنی ہائی پروفائل میں جا کے کون اس طرح کی جھک مارتا ہے تم نے پاور کے لیے ایک یعنی دوسروں کا گھر توڑ کے اور جس خاندان میں کی ہے شادی وہ اتنے بہدارت لوگ ہیں کہ وہ پیسہ طاقت سکمچ ہونے کے باوجود اپنی عورت بیچ کے مزید پیسہ کمارے ہیں مہنگی طریقہ گاڑیاں لے رہے ہیں کبزے کر رہے ہیں کاروار کر رہے ہیں دبا کے عمران خان نے نوٹس لیا نوٹس پر نوٹس لیا لیکن کیا قوم کی جیب سے جو عربوں روپے نکل گئے تھے وہ واپس آئے اس ملک کے وزیروں سے پرفارمنس پر سوال نہیں ہوگا اور وزرہ سے کام کیا لیا جا رہا ہے کہ آپ شہباز شریف کی برائیاں گنوائیں شہباز شریف برا ہے تو شہباز شریف کو پانسی دو نا اس ملک کے وزیر آزم ہو اکار لو اس کا کچھ تمہیں بھی پتا ہے کہ تم شہباز شریف کی موچ کا بال نہیں توڑ سکتے اس کو ملک سوپنے کی تیاری ہو رہی ہے تمہیں بھی پتا ہے اس لیے تم زیادہ پھدک رہے ہو تمہیں بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے شہباز شریف کتنا زیادہ قریب ہے تمہیں بھی پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی مخالف صحیح لیکن وہ شہباز شریف کے پرویکٹیو کردار کی پولیٹیکلی بھی اور ایڈبینسٹیٹیو بھی کتنی زیادہ موت طرف ہے تمہیں معلوم ہے کہ واحد آدمی جو تمہیں ٹف ٹائم دے سکتا ہے وہ شہباز شریف ہے آپ اس کا ککھ نہیں کر پائے آپ ہوں گے اس ملک کے پردان آپ ہوں گے اس ملک کے وزیراعظم آپ کا کردار صرف خوشکن یا گمراکن بیانات داغنا ہے اول جلول باتیں کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو اپنی دیاری اپنی نوکری کی پڑ گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی ٹینئور پوری ہو گئی تو پانچ سال کے بعد لوگ آپ کو بنی گالا میں نہیں رہنے دیں گے لوگ آپ کو زمان پارک سے گھسیٹ کے نکالیں گے یعنی بڑھاپے میں آ کے حساب کتاب اور نجوم یہ لگا کہ عمران خان وزیراعظم بن نہیں سکتا ہے جب تک گوشرا اس سے شادی نہ کر لے پیغام دینے والا کون ہے خود خوابر منی کا شہر آ کے بتا رہا ہے کہ بیگم کا یہ نکلا ہے یہ میں طلاق دوں گا آپ سے شادی کریں گے تمہرا وزیراعظم بنیں گے خان صاحب وہ اس قدر جاہل آدمی ہے وہ مانگے اور وہ اس یعنی اس سے طلاق کروا کے اس سے شادی کر کے بے غیرت آدمیوں سے گھر بٹھا تصویح آپ نے پڑھ کے گھوماتا ہے لوگوں کو بے خوب بناتا ہے مطلب ہے آپ یہ لڑکیوں سے افیر کر رہے ہیں اور جا نماز سے بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ انتہائی ہے منافقت کی وہ تم نے جھک مارنی ہے اپنا مو کالا کرنا ہے تو جا نماز کے اوپر بیٹھ کے کرنا ہے اپنا مو کالا کرنا ہے زلیل کرنا ہے ہاتھوں میں تصویح بڑھ کے یہ کام کرنا ہے لیکن نام اسلام کا لینا اور بدترین کام کرنا اور وہ بچھرا بی بی کے جو خابر مانے کا اور اس کی اولاد یعنی ایک نے اپنی بی 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 چی دوسرے نے ماں بی چی بیٹھوں نے ماں بی چی ماں بی چی نا حکمران کے پاس تو ماں کو بیچ کر وہ پیسہ کمارے ہیں ماں کا پیسہ پکڑ رہے ہیں پجاب میں سر سے زیادہ کرپشن مانے کا خاندان کر رہا ہے تم ہینڈسوم کیا واقعی میں اپنے آپ کو سمجھ رہو بہتر تیہتر سال کی بوڑھی تھکی ہوئی فلائٹ اگر اپنے آپ کو اقلے کل سمجھنے لگے تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص کی آکسفورڈ کی ڈگری پر مجھے لانت بھیجنے کو دل کرتا ہے آکسفورڈ پر جو بلاول اور عمران خان جیسے گریجویٹس پروڈیوز کر رہی ہے یہ اقل سے آری آدمی یہ دیوانہ یہ ماں فوق الفطرت قسم کی مخلوق یہ عمران نیازی نامی شخص مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس شخص کا کیا کروں لیکن یہ بھنداری آدمی ہے یہ بھند مارتے مارتے نہیں تھکا اللہ ہی تم سے پوچھے دوستو یقیناً اتنا پیار اتنی عزت اور اتنا حوصلہ افزائی کسی بھی ملک کے وزیر آدم کو نہیں ملتا ہوگا میرے کو تو یہ ویڈیو بہت مذیدار لگا آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کیجئے گا اور پلیز لائک بٹن دبانا نہ بھولیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جتنا میرے ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے میرے کو اتنا ہی ہمت ملے گا اور ویڈیوز بنانے کے لئے امید کرتا ہوں آپ کا ساتھ ملے گا اگلے ویڈیو تک کے لئے دھنیواد جائے ہند